اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جی جناب آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں سٹریکنگ جو کہ ایش جو گولڈن کلر ہے وہ ہم لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ فائنل ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور یہاں پہ آپ لوگ ان کے بیفور ہیئرز بھی چیک کر لیں کہ بلیک بال ہیں ہم لوگوں نے ان کو کرنا ہے سٹریکز تو کس طرح سے کی جائے گی اس میں کون سے میں پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں کون سی چیزیں کون سا کیا میکل یوز کر رہی ہوں سب آپ کے سامنے کیا جائے گا اور ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کا سامنے کروں گی اور آپ لوگوں کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو کہ بہت ایزی بہت آسان سٹریکنگ کرنا ہے باقی ان کے بال جو ہیں وہ بہت باریک ہیں بلکل سلکی سمودھ اور باریک بال ہیں اور وہ بالوں کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے بالوں کی اکورڈنگ کے ہم لوگوں نے بالوں کے اوپر جو کلر کرنا ہے وہ کس طرح کا مطلب کہ ہم لوگوں کو کتنا میٹیریل یوز کریں گے ہم لوگوں نے جو کٹ ڈاؤن کرنا ہے اس میں ہم لوگوں نے کتنی کونٹ پاورڈر کی ڈالنی ہے کتنا ڈویلپر ہونا چاہیے ڈویلپر کا والیم کون سا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کروں گی اور آپ لوگوں کو کرنی بھی آ جائے گی جو بیگنرز ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ان کی سٹریکنگ کے ون بے ون کر کے اس طرح سے بنے بال نکال لی ہیں بہت زیادہ ان کو اوور ٹائپ نہیں چاہیے تو اس وجہ سے ان کا ایک ہول جو ہے نا یہاں پہ میں نے سوراک جو بنے ہوئے کیپ میں یہ نکال چھوڑ کے ایک میں سے ہم لوگوں نے نکال لینے ہیں ان کے بال اور یہاں پہ ساری کیپ کے جو ہے وہ میں بال نکال چکی ہوں اور نیچے والے جو بال ہیں ہم لوگوں نے ان کو کر لینا ہے باندھ لینا ہے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز اس ویڈیو میں دکھائی جائے گی آپ لوگوں نے بالکل سکپ نہیں کرنی اور جو میرے نیو ہیں چینل پہ وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ سبسکرائب جب کرتے ہیں تو وہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو نیو جو ویڈیو ملے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بال جو بال لیے تھے جن پہ ہم لوگوں نے سٹریکنگ نہیں کرنی وہ میں نے اپرن کے اندر کر دی ہیں باقی بالوں کو ہم لوگوں نے کرنا ہے اب سٹریکز یہاں پہ کٹ ڈاؤن کریں گے سب سے پہلے اور ایش گولڈ میں کر رہی ہوں میں اور یہاں پہ اس میں تھوڑا سا گرین الائچی والا جو گرین الائچی والا کلر ہوتے ہیں اس میں ایش گرین کلر بھی تھوڑا سا ٹچ آئے گا اس کا تو بہت خوبصورت جو ہے ہماری سٹریکنگ ہوگی دو طرح کی اس میں دونوں تھوڑا گولڈ کا بھی کلر ٹچ آئے گا اور الائچی والا کلر ٹچ بھی اس میں آئے گا جس کو ایش گرین بھی پسند ہے یہاں پہ میں نے اینٹی کلرز لیے ہیں بلو وائلٹ اور گرین تینوں کے ایک ایک انچ جو ہیں وہ میں کلر یہاں پہ مکس کر رہی ہوں میں کمپنی کونشی یوز کر رہی ہوں کیپرز یوز کر رہی ہوں اور کیپرز جو ہے کس بیوٹی جس کو بولتے ہیں یہ والا ہے آپ کوئی سی بھی کمپنی کیوں نہیں لے لو آپ کوئی سی بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے انٹی کلرز آپ کوئی سی بھی لے لو کسی بھی کمپنی کے آپ تینوں انٹی کلرز لے لو جو میں نے بتائی ہیں وائلٹ گرین اور بلو تینوں کا ایک ایک انچ ڈالنا ہے باقی آپ نے پاورڈر جو ہے یہ میں نے اس میں سپون رکھا ہے ڈیٹ چمچ تو ڈیٹ چمچ میں نے اس میں یہ والا بڑا سکوپ ہے وہ ڈالا ہے ڈیویلپر جو ہے اس میں میں نے آپ نے اگر پاورڈر جو ہے وہ آدھا حصہ ڈالنا ہے سمپل اور آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں گی جن کو میئرمنٹ کرنے کا اتنا نہیں آئیڈیا میں خود بھی یہ چیزیں جو ہے اس طرح سے ہی کر لیتی ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے جن بالوں پر تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو میں میئرمنٹ کر کے کرتی ہوں تو یہاں پہ ڈیویلپر جو ہے آپ لوگوں نے جو ڈالنا ہے وہ اتنا آپ لوگوں کے ڈالنا ہے کہ آپ لوگوں کو لگے کہ تھوڑا پتلا والا ہم لوگوں نے فلیوڈ بنانا ہے آپ نے پاورڈر اتنا ڈال کے بلکل اس کو تھک سخت نہیں کر دینا اس کا جو آپ لوگ لکڈ بناوگے آپ نے اس کو تھوڑا پتلا رکھنا ہے بہت پتلا بھی نہ ہو جو گر رہا ہو لیکن آپ نے اس کا فلیوڈ بلکل نارمل میں بنانا ہے اور یہاں پہ میں سب سے پہلے لیندھ پہ لگاؤں گی کیونکہ لیندھ میں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ لیندھ پہ جو ہوتی ہے وہ کلر دیر سے آتا ہے آپ کے روٹس جو ہے وہ کلر جلدی پکڑتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ روٹس پہ تھوڑی ہیٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کی جو آپ کے باڈی کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ اسی لیے آپ لوگوں کے سکلپ پہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ جلدی ہوتی ہے لیندھ پہ میں نے لگا کے سٹرکنگ کو تو پھر میں نے دس منٹ کا تھوڑا گیپ دے کے تو ساتھ ہی میں نے پھر روٹس پہ بھی لگا دی جو تین چار انچ کے میں نے چھوڑے تھے سب پہ اس طرح کر کے اپلائی کرنا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے بند تو یہاں پہ آپ لوگ لگانے کا بھی دیکھ لیں آپ نے بھر کے لگانا ہے ساروں بالوں کو لگانا ہے اچھی طرح سے لگانا ہے کوئی بال آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور باقی یہاں پہ آپ لوگ اگر موٹے بالوں پہ کام کر رہے ہو جس پہ کلر جلدی نہیں آتا کچھ موٹے بالوں پہ بھی کلر جلدی آ رہا تھا لیکن یہ پتہ چلتا ہے جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ نے سر پہ کھڑے ہو کے کام کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو ریزرٹس کس طرح سے مل رہے ہیں آپ نے اسی ٹائم اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اسی لئے آپ نے پڑی لیکھی باتوں پہ نہیں جانا کہ یہ میں نے کلر لگا لیا ہے تو اب اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہنا ہے یہاں پہ یہ مجھے جو کلر چاہیے میرا مجھے جو آئیڈیل کلر مجھے چاہیے کہ میں ایش میں گولڈ ایش گولڈ میں کلر کر رہی ہوں تو مجھے وہ ڈیزائر کلر جو ہے وہ مل چکا ہے اور اس پہ جو ہے تھوڑا سا اورنج کا پیگمنٹ بھی آ رہا ہے تو اورنج کو میں کٹ کروں گی گرین ایش گرین کے ساتھ یہ میرے پاس 9.0 ایزی کلر پڑا ہوا ہے اس میں میں یہ ہاف سے تھوڑا کم کلر ڈالوں گی اب اس میں تینوں کلرز ڈالوں گی وائلٹ گرین اور بلو یہ تینوں انٹی کلرز اس میں ایک ایک انچ ڈالوں گی جو ہے آپ کا جو اگر جیسے اورنج جو بگمنٹ آ رہا ہے اس اورنج کو آپ کا وائلٹ کٹ کرے گا اگر آپ کا یلو پگمنٹ آ رہا ہے تو اس کو گرین کٹ کرے گا تو اس طرح کر کے ہم لوگوں نے گرین جب کٹ کرے گا تو گرین کرل اوپر چڑ جائے گا آپ کے بالوں پر آپ کے بالوں پر لگ جائے گا تو آپ کا ایش گرین بن جائے گا اس لئے جو بلو کلر ہوتا ہے نا وہ آپ کی جتنی آپ کی جو سٹریکس ہیں نا وہ سمود بلکل کلیر ہوئی ہے جس پہ کوئی کلر نہیں آیا تو اگر ہم بلو کریں گے نا بلکل آپ کا کلیر والا جو ہے سٹریکس آئیں گی بلکل لائٹ کلر میں تھوڑی سلور سلور میں تھوڑی بلو کا بھی لائٹ سا ٹچائے گا اور بلکل پیاری سی سٹریکنگ آپ کی آئے گی جب بلو کو ہم لوگ بلکل کلیر والے بالوں پہ کریں گے جب ہمارا جو کارڈن ہوا ہے وہ بل بلکل کلیر ہے اس میں کوئی پگمنٹ نہیں آرہا کوئی اورنڈ شیڈ کوئی پرپل کچھ جیسے کہ سورج والا کلر ہوتا ہے اس طرح کے پگمنٹ نہیں ہے تو ہمارا کلر جو اچھا آئے گا اس تینوں کلرز کو ہم نے مکس کیا ہے اس میں ٹونٹی والیوم میں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر کے میں سارے بالوں پہ جو ہے وہ لگا دوں گی کیا ہم نے اتار دی تھی اور اب آپ کی ساتھ بیس بھی چینج ہو جائے گی آپ کی سٹریکنگ بھی چینج ہو جائے گی یہاں پ آپ کو بتاتی چلو یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے ٹونٹی والیوم ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بیس بھی چینج کرنی ہے ان کو چاہیے تھا کہ میری تھوڑی سی بیس بھی ساتھ میں چینج ہونی چاہیے تو بیس کس طرح سے چینج ہوگی کہ آپ کی جو سٹریکس پہ جو ڈیزائرز کلر ہم لوگوں کو چاہیے جیسے ایش گرین ہو گیا ایش گولڈ میں ہو گیا تو وہ والے کلر بھی ہمیں آ جائیں گے اور جو ہماری بیس ہے وہ بھی تقریبا تھوڑی سی چین چینج ہو جائے گی بلکل بھی نہیں لیکن تھوڑی سی آہ براؤنش میں آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ چلے جائیں گے بہت خوبصورت سی ہماری ساتھ میں بیس بھی چینج ہو جائے گی ساتھ میں سٹریکنگ کی چینج ہو جائے گی جن آہ کلائنٹس کو آپ لوگوں کے جن کلائنٹس کو چاہیے کہ ہماری بیس بھی چینج کر دیں جن کو زیادہ بیس چینج نہیں چاہیے ہوتی ہے جن کی بیس تقریبا انیس بیس کا جیسے تھوڑا سا ڈیفرن سائٹ جن لوگوں کو چا چینج چاہیے تو وہ پھر آپ لوگ پہلے بیس چینج کریں گے بعد میں سٹریکنگ ان کو تھوڑی سی چینج چاہیے تھی اس لیے پہلے میں نے ان کی سٹریکنگ کی پھر ساری کیاپ اتار کے سارے بالوں کو جو ہے جو میں نے ایک ہی مکسچر بنایا تھا جو آپ لوگوں کے بالوں کو آ جائے تو وہ میں نے مکسچر اس طرح بنا کے لگا دیا بیس یا چالیس منٹ کے لیے میں نے لگایا یہاں پہ میں ماسک لگا چکی ہوں ماسک کو بیس منٹ رکھوں گی پھر میں نے اس کو کر دوں گی واش یہاں پہ میں نے کر دیا ہے ڈرائے بالوں کو بالوں کو ڈرائے کرنے کے بعد ہم لوگ کریں گے اس پہ سٹریٹنر تو یہ بہت ہی آسان بہت پیاری اور بڑے ہی پیارے بال یہاں پہ ہو چکے تھے ان کے اور بڑی پیاری سٹریکنگ ہو چکی تھی ان کی اور آپ لوگوں نے اپنے کلائنٹ کی چوائز کا خیال رکھنا ہے ان سے پوچھ لینا آپ نے اپنی جو کنورسیشن ہے وہ بڑی اچھی رکھنی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ لائٹ کس کو کہہ رہے ہیں ڈار کس کو کہہ ر گولڈ اور ایش گرین میں تھوڑا سا گرین کا جو ٹچ آ رہا تھا وہ ان کے جو ہے وہ سٹریکنگ کی ہے ڈرائے ہونے کے بعد یہاں پہ ان کے میں کر رہی ہوں بال سٹریٹ ہلکا سا سٹریٹ کر کے تاکہ ان کو فائنل ٹچ جو ہے وہ میں دے دوں اور جو کہ بہت خوبصورت اگر کسی کو کلز میں چاہیے تو آپ کلز کر دیں اور یہاں پہ ان کی بلکل پرومیننٹ الگ الگ سے سٹریٹ بھی ہو گئی تھی اور بہت خوبصورت جو کہ لگ رہی تھی اور آپ لوگوں اگر بیس اس طرح سے بل ہے پہلے سٹریکنگ کریں سارے بالوں کی کیپ اتار دیں واش کرنے کے بعد سارے بالوں پہ جو آپ نے مکسچر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنایا آپ اس طرح بنا کے لگا دیا کریں تاکہ تھوڑی سی آپ کی بیس بھی چینج ہوگی گی اور سٹریکس پہ کلر بھی آ جائے گا اور جس طریقے سے میں نے یہاں پہ ان کے سٹریکنگ کی ہے اور یہ جناب ہماری آج کی فائنل لوک سٹریکنگ کی بہت ہی خوبصورت سٹریکنگ ہماری لگ رہی تھی اور آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگیا آپ لوگ کرنے اور جو نیو ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ ساکھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نیو ویڈیو جو ہیں وہ میری ملتی رہے اور اس خوبصورت ایش گرین اور ایش جو گولڈ کلر ہمارا آیا ہے اس کے ساتھ جی اللہ حافظ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی کیپ وچینگ